جائیں دوستو بندے مہابرم وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ کے پاس سب سے بہتر چیز ہونے کا آپ کو خامعازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے کچھ ایسا ہی قصہ اورنج کیپ کے ساتھ میں بھی ہے جس خلاڑی کے پاس میں اورنج کیپ ہے جس ٹیم کے پاس میں اورنج کیپ ہے اس کا بنتہ دھار ہونا کئی بڑتا ہے مانا جاتا ہے انڈیل پیمیر لیگ دوزار چوبیش سیزن اب اپنے پلی آف میں انٹری کرنے جا رہا ہے ککی آر پلی آف میں جگہ پکی کرنے والی ابھی تک کیا کلی ٹیم ہے جبکہ راجستان بلکل مہانے پڑھ کھڑی ہے گروپ سٹیج کا آخری میچ 19 مای کو ہونا ہے ساتھ ہی ابھی اورنج کیپ آر سی بی کے پورو کپتان رہے ویرات کولی کے پاس ویرات کولی نے اس بار کے آئی پیل میں بہترین پرفارمنس دکھاتے ہوئے تیرہ میچوں میں چی سو اکسٹر رن بنائے ہیں اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر چنری سوپر کنگز ٹیم کے کپتان ریدو راج گائے کواڑ ہے جنہوں نے تیرہ میچوں میں 583 ڈنس بنائے ہیں اس دوران کولی کا سٹرائک ریٹ بھی 155 کر رہا ہے تو ہر ایک چیز یہاں پر ان کے لئے کلک ہوئی ہے مگر یہاں فینس کو یہ جان کر تھوڑا سا برا ضرور لگ سکتا ہے کہ آئی پیل کے ہسٹری میں صرف آرنج کیپ جیتنا ہی کتاب جیتنا کی گیرنٹی نہیں ہوتی یہ بلکہ میں نہیں بلکہ آنکھڑے گواہی دی رہے ہیں پچھلے سولہ سیزن میں صرف دو موقع ہی ایسے آئے ہیں جب آرنج کیپ وجیتا نے اپنی ٹیم کو چیمپئن بنایا سب سے پہلے دوزار چودہ کے سیزن میں ایسا ہوا تھا تب کولکاتا نائٹ ریڈرز کے بلیباز رابین اتھپا نے اس سیزن چوالیس کے ایوریج سے شیسو سارٹر مناتے ہوئے آرنج کیپ پر قبضہ جمعایا تھا اور اسی سیزن میں گاؤتم گامیر کی کپتانمی کے اکی آرگی ٹیم چیمپئن بھی بنی تھی اس اپا کے بعد چھے سیزن تک پھر وہی حال تھا اور پھر آرنج کیپ وجیتا کھلاڑی اپنی ٹیم کو چیمپئن نہیں بنا سکتا مگر دوزار اکیس کے سیزن میں ریدراج گائی اکوارد نے اس پور امیت کو ایک بار پھر سے توڑا گائی اکوارد نے اس سال آئی پیل دوزار اکیس میں 45 کے ایوریج سے 635 رن مناتے ہوئے اورنج کیپ پر قبضہ کیا تھا ان کے اس پردرشن کے کارن ہی چننے سوپرکنگز چیمپئن بننے میں کامیاب بھی رہی تھی آئی پیل کے پچھلے مطلب کہ دوزار اکیس کے سیزن میں شمانگل نے 69 کے ایوریج سے 890 رن منا کر اورنج کیپ حاصل کری تھی لیکن ان کی ٹیم گجرہ ٹیٹنز فائنل میں ہار گئی تھی تب چننے کی ٹیم نے پانچ وکٹ سے ان کی ٹیم کو ہرایا تھا آئی پیل میں پانچ بار کا خطاب جیتنے والی مومے انڈینز ٹیم کے کھلاڑی اورنج کیپ کے معاملے میں سب سے زیادہ 60 ثابت ہوئے ہیں مومے کی طرف سے مہان بلے باست سچن نلکر ہی اورنج کیپ جیت پائے تھے سچن نے دوزار دس میں 618 رن بنا کر اورنج کیپ اپنے نام کی تھی آسٹریلیا ایوپنا ڈیویڈ وولنہ نے سب سے زیادہ تین بار اورنج کیپ اپنے نام کری ہے وولنہ نے 2015، 2017 اور 2019 سیزن میں اورنج کیپ جیتی تھی چوکانے والی بات یہ ہے کہ ان تینوں ہی موقعوں پر وہ اپنے ٹیم سنرائزز ہیدر آباد کو خطاب نہیں جتا سکے تھے وہیں 2016 کے سیزن میں ڈیویڈ وولنہ نے اپنے ہی کپتانی میں ہیدر آباد کو ضرور آئی پیل کے چیمپئن بنایا تھا آئی پیل کے کسی ایک سیزن میں سب سے زیادہ رن بنانے کا ریکارڈ ویسے تو ویرائٹ کولی کے نام آر سی بی کے پور کپتان ویرائٹ کولی نے 2016 کے سیزن میں ایٹی ون کے بہترین ایوریج کے احساس میں نائن سیونٹی تھری رن بنائے تھے اس یادگاہ پروترشن کے باوجود بھی ویرائٹ کولی اپنے ٹیم آر سی بی کو خطاب نہیں جتا سکے تھے اس 2016 سیزن میں آر سی بی فائنل نے پہنچی تھی جہاں اسے ہیدر آباد نے آٹھ رنوں سے قرار شکست دی تھی ان سارے سٹیٹس سے ایک بات تو کلیر ہے کہ اورنج کیاپ جیتنا کئی سے کئی تک بھی خطاب کی گارنٹی نہیں ہوتی آپ کو بتا دوں کہ اس ہار کے بعد بینگلیوڑو نے اب تک تیرہ میں سے چھ مقابلے جیت لیے ہیں ابھی بارہ پوائنٹ کے ساتھ میں وہ ٹیبل نے پہنچے نمبر پر ہے اسے فلی آف کی دعویداری کے لیے آخری مائچ میں چیننیز اوپر کنگز کو ایک پرٹیکلر مارجن سے ہرانا ہوگا مطلب یا تو اگر وہ پہلے ویٹنگ کرے تو اٹھارہ ویٹنگ سے جیت جائے اور اگر بعد میں ویٹنگ کرے تو اٹھارہ ویٹنگ کے پہلے جیت جائے اور ساتھ ساتھ ایک پورے سمکرن کے ساتھ میں اس کو دوسری کچھ ٹیموں کی ہار کی بھی دعا کر دی ہوگی اس کے بعد ہی آر سی بی پلی آف کے اور یا پھر فائنل تک پہنچ سکتی ہے اگر آر سی بی پلی آف کی ریس سے باہر ہوتی ہے اور چننہی آگے بڑھتی ہے تو ریدراج گھائے کبارہ اورنج کیپ کے معاملے میں کولی کو پچھاڑ سکتے ہیں یا پھر چننہی اور آر سی بھی دونوں بھی پلی آف سے بہار ہو سکتی ہیں نرد سمی کرن کچھ بھی ہو سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تیسری بار اورنج کیپ وینر اپنی ٹیم کو چیمپئن بنا پاتا ہے یا نہیں کیونکہ اس بار واقعی میں مقابلے بہت شاندار چال رہے ہیں اور ابھی تک پلی آف کے لیے جو جگہ ہے وہ کھلی ہوئی کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے چونیوں فیلالتنا ہی جائے ہیں جائے بھارا